اسلام علیکم ناظرین ڈراما سریر خومار جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ فائز کے گھر والوں کا مقافات عمل ہو گیا ہے اسٹار کہکشا بیگم جنہوں نے کی ہے سادش حریم کے خلاف اور اب ہو رہی ہے ہودھی بلیک میلنگ کا شکار ایک طرف تو دیا ان کے بڑے بیٹے اور بڑی بہوں نے بہت بڑا دھچکا اور دوسری طرف لائبہ کے سسرالولے بھی ہو گئے ہیں تیار بیٹی کی خوشیوں کے لیے لینے کے لیے جیدہ ایک طرف تو کہکشا بیگم بیٹے کی بے وفائی پر ہیں بہت ہی رنجیدہ اور دوسری طرف جس چیز کا تھا انہیں بہت زیادہ گھومڑ یعنی ان کی دولت وہ ساری ان سے چھن گئی ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ دولت کے جانے سے دعو پر لگی ہیں اس کی بیٹی کی خوشیاں بھی دھر میں شادی کا سما تبدیل ہو رہا ہے ماتم میں تو دیکھیں اللہ کی لاتی ہوتی ہے بے آواز یعنی کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا اب تو کہکشا بیگم کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ حریم ان کی اچھی بہوتی جنہیں وہ حقیر سمجھتی تھی اور اب جب ناصر نے سارے ثبوت اکٹھے کر لی ہیں حریم کے حلاہ اور مطالبہ کر دیا ہے کہکشا بیگم سے ایک بھاری رقم کا جو کہ اب کہکشا بیگم ادا نہیں کر سکتی تو اب ناصر یا تو ساری حقیقہ جا کے فائز کو بتا دے گا اور یا کہکشا بیگم خود ہی منع کر دیں گی ناصر کو ڈیووز کے لیے کہ اب میں نہیں چاہتی کہ فائز اور حریم کی ڈیووز ہو کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں دوں لیکن دوسری صورت میں بھی ناصر کو جب پتا چلے گا کہ میری ساری بیہنت زائے جا رہی ہے اور مجھے کوئی پیسہ نہیں مر رہا تو وہ تب بھی کہکشا بیگم کو کرے گا بلیک میل اور بتا دے گا ساری حقیقت فائز کو جس سے فائز اپنی ماں سے بزن ہو جائے گا اور وہ حریم سے معافی مانگ کے اسے اپنا لے گا اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ کیا حریم اسے معاف کر دے گی اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے ریان کا حال جو اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کے اپنی بیوی کے ساتھ باہر جاک کر شفٹ ہو جائے گا اور پھر پتا چلے گا کہ اس کی بیوی اور اس کے گھر والے اس کا فرات کر رہے تھے وہ اس سے ساری وہ رقم لے کے اپنے بزنس میں لگا لیں گے اور اس کو بعد زلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ممکن ہے کہ ہم نہ بعد میں فائز سے طلاق بھی لے لے اور اس طرح ہر کردار پہنچے گا اپنے انجام کو تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حریم کو فائز کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر حریم کو فائز سے طلاق لے کے مدرس سے شادی کر لینی چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بک میں ضرور دیجئے گا آپ کی رائے کا رہے کا انتظار ویڈیو چیلے گی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنی ریپورٹر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ